یہ گزل کے دور کا ہم آگاز کرتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ گزل کے دور کا آگاز ایک مقامی شاعر سے کیا جاتا ہے لیکن آج ہم اس روایت کو بدلتے ہیں اور ایک بیرونی شاعر سے میں آج کے اس گزلیہ دور کا آگاز کرنے جا رہا ہوں اور یہ ایسا شاعر ہے جو یو پی کی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے بڑا مترنم شاعر محترم جناب عمران وفا صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں احمد حاشم نے کہہ دیا کہ ختم چاہت بھرا پیغام کبھی لکھو نہ ختم چاہت بھرا پیغام کبھی لکھو نہ کیسے کٹتی ہے صبح شام کبھی لکھو نہ میں نے لکھی ہے تیرے حسن پہ بے حد گزلیں ایک گزل تم بھی میرے نام کبھی لکھو نہ پرزور تالیوں سے استقبال کیجئے عمران وفا صاحب کا ہمارے درمیان شہنشاہ نظامت محترم رئیس قاسمی صاحب بھی تشریف لے آئے پرزور تالیوں سے استقبال کیجئے اسلام علیکم دوستو آج کی یہ خوبصورت محفیل جس نے نصیم فیضی صاحب کے جاتی ہے کہ بھائی کو ذرا ادھر کر دے جی بھائی پڑھئے معذرت کے ساتھ آج کی دوستو یہ خوبصورت محفیل نصیم فیضی صاحب کی سان میں رکھی گئی ہے آپ لوگ سنجیدہ ہو جائے تاکہ بہترین طریقے سے مشاعرہ چل سکے دوستو آئیے میں چار مسرے دو جار تالیاں بجا کر ہوں سلاف جائے کر دے کہ میں پڑھ سکوں گزل سے پہلے چار مسرے پڑھتا ہوں نازمی مسارے کی ذات چاہتے ہوئے سنیے گا نوزوان دوستو کیا پہلے سنیے گا چار مسرے جی آتا ہوں آنکھوں آنکھوں سے کام کر دے گا دل میں تیرے مقام کر دے گا دل میں تیرے مقام کر دے گا اسک کہتے ہیں جس کو بچ اس سے ورنہ جی نہ حرام کر دے گا ورنہ جی نہ حرام کر دے گا ورنہ جی نہ حرام کر دے گا بہت بہت شکریہ دوستو آئیے گزل پڑھتا ہوں مکمل گزل جی آتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کیا کہنے بھائی واہ 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 سنیے گا نوزوان دوست سنیے خاص طور پہ میری گلیوں میں بھی ان کا آنا جانا ہو گیا بہت بہت شکریہ میری گلیوں میں بھی ان کا آنا جانا ہو گیا میری گلیوں میں بھی ان کا آنا جانا ہو گیا سال کا ہر ایک دن میرا سہانا ہو گیا کیا کہنے زندہ بار زندہ بار سال کا ہر ایک دن میرا سہانا ہو گیا کٹ رہی ہے زندگی بھی اب بہت ہی شان سے کٹ رہی ہے زندگی بھی اب بہت ہی شان سے جب سے ان کے دل میں میرا بھی ٹھکا نہ ہو گیا جب سے ان کے دل میں میرا بھی ٹھکا نہ ہو گیا یہ سیر خاص طور سے ملزہ فرمائیں سنیے گا عشق آنکھوں سے سرو ہوتا ہے میں تھا بے خبر کیا کہنے عشق آنکھوں سے سرو ہوتا ہے میں تھا بے خبر ان سے نظریں کیا ملی ان کا دیوانا ہو گیا زندہ بار بہت ہی شکریہ بہت ہی شکریہ دوبارہ شکریہ شکریہ عشق آنکھوں سے سرو ہوتا ہے میں تھا بے خبر عشق آنکھوں سے سرو ہوتا ہے میں تھا بے خبر ان سے نظریں کیا ملی ان کا دیوانا ہو گیا ان سے نظریں کیا ملی ان کا دیوانا ہو گیا ممبئی سے آئے ہمارے بہت ہی تمسات چودری صاحب کتب اللہ خان صاحب اور یہاں پر کسی مسروفیت کی وجہ سے نہیں آسکے ہمارے بہت ہی محترم سکسیت سمت خان چودری صاحب آئے دوستو پڑھتا ہوں سنے گا جی بھائی آتا ہوں عشق آنکھوں سے سرو ہوتا ہے میں تھا بے خبر عشق آنکھوں سے شروع ہوتا ہے میں تھا بے خبر شاعری کا یہ ہنر مجھ میں بھلا آتا کہا کیا کہنے شاعری کا یہ ہنر مجھ میں بھلا آتا کہا جب سے ان سے دل ملا دل سائرانا ہو گیا جب سے ان سے دل ملا دل سائرانا ہو گیا بہت بہت شکریہ دوستو بہت شکریہ دوستو پڑھتا ہے بہت شکریہ دوستو پڑھتا ہے شاعری کا یہ ہنر مجھ میں بھلا آتا کہا شائری کا یہ ہنر مجھ میں بھلاتا کہا جب سے ان سے دل ملا دل سائرانہ ہو گیا جب سے ان سے دل ملا دل سائرانہ ہو گیا اور دوستو آخری شیئر گزل کا آپ کے دیار میں حاضر کرتا ہوں محبتوں سے بیدہ کر دینا تالیوں کے ساتھ محبتوں سے چاہ تھا میں جس کو اتنا پیار سے محبتوں سے چاہ تھا میں جس کو اتنا پیار سے محبتوں سے چاہ تھا میں جس کو اتنا پیار سے آج اس کی محفلوں سے میں بے گانا ہوں گا کیا کہنے بھائی زندہ بات زندہ بات وا 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 کیا کہنے بھائی زندہ بات آپ اتمنان رکھیں عمران وفا صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ شہر مالے گاؤ ہے جسے پسند کر لیتے ہیں اسے جلدی چھوڑتے نہیں ہیں آپ پڑھتے رہیے بہت بہت شکریہ دوستو دوبارہ پڑھ دوستو جی بھائی آتا مودتوں سے چاہ تھا میں جس کو اتنا پیار سے مودتوں سے چاہ تھا میں جس کو اتنا پیار سے آج اس کی محفلوں سے میں بے گانا ہو گیا گزل پڑھوں دوستو جی پڑھئے پڑھئے ارے آپ پڑھتے رہیے امران بھائی پڑھتے رہیے سنیے گا زندگی بھر مجھے یاد آتی رہی زندگی بھر مجھے یاد آتی رہی زندگی بھر مجھے یاد آتی رہی میرے قوابوں میں آ کر جگاتی رہی کیا کہنے زندگی بھر مجھے زندگی بھر مجھے میرے قوابوں میں آ کر جگاتی رہی آج تک روبرو میں نہیں ہو سکا آج تک روبرو میں نہیں ہو سکا وہ میرے سامنے آتی جاتی رہی وہ میرے سامنے آتی جاتی رہی ہمارے درمیان میں زفر احمد ببلو قریشی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں وہ میرے سامنے آتی جاتی رہی کتنے جلوے فضاؤں میں بکھرے مگر کتنے جلوے فضاؤں میں بکھرے مگر میرے دل کو وہی صرف بھاتے رہی کیا کہنے بھائی زندہ بات زندہ بات بہت خوب بہت خوب میرے دل کو وہی صرف بھاتے رہی بہت اچھے بہت بہت سکریا میں سمجھتا رہا اس کی مجبوریاں میں سمجھتا رہا اس کی مجبوریاں کیا کہنے بھائی میں سمجھتا رہا اس کی مجبوریاں وہ بھرس میں محبت نبھات رہی کیا کہنے زندہ بات زندہ بات بہت اچھے اندران بھائی وہ بھرس میں محبت نبھات رہی میں سمجھتا رہا اس کی مجبوریاں میں سمجھتا رہا اس کی مجبوریاں وہ بھرس میں محبت نبھات رہی کیا کہنے بھائی زندہ بات ہمارے درمیان محترم گلام اشرف حسان صاحب شاداب رویش صاحب سفیان صاحب تشریف لائے اور سابر ہندوستانی صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ آگے آ جائے ایسا سہل آزاز صاحب نے حکم دیا ہے عمران وفا صاحب مائک پر جتنے سامین یہاں سائٹ میں کھڑے ہوئے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے لئے بچھات کا انتظام کیا گیا ہے آپ لوگ اس پر بیٹھ جائیں عمران وفا صاحب مائک پر میں سمجھتا رہا وہ وفادار ہے کیا ہے تو میں سمجھتا رہا وہ وفادار ہے پیار کا آئینہ وہ دکھا ہے زندہ بات زندہ بات پیار کا آئینہ وہ دکھاتے رہیں میری نظروں سے اس کی ملی جب نظر میری نظروں سے اس کی ملی جب نظر کیا کہا ہے میری نظروں سے اس کی ملی جب نظر دیکھ کر وہ مجھے موسکراتی رہی زندہ بات بہت اچھے مران بھائی کیا کہنے بہت دیکھ کر وہ مجھے موسکراتی رہی بہت 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 شکریہ بہت 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 شکریہ ایک آپ لوگ اتمنان رکھیں عمران وفا صاحب سے گزارش کی جاتی ہے ایک دن وہ کسی غیر کی ہو گئی ایک دن وہ کسی غیر کی ہو گئی ایک دن وہ کسی غیر کی ہو گئی زخم دے زخم دے کر مجھے وہ رولاتے شکریہ زخم دے کر مجھے وہ رولاتے بہت اچھے زخم دے کر مجھے زخم دے زخم دے کر مجھے وہ رولاتے رہے بہت 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 بہترین انداز میں شاہری کر رہے ہیں بہت 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 طویل ہے بس آخری شیر پڑھ کے اپنی زگے لے لوں گا آپ کی بہت 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 شاہری کیا کمی تھی بتا تیرے عمران میں کیا کہنے بھائی بہت بہت کیا کمی تھی بتا تیرے عمران میں کیا کمی تھی بتا تیرے عمران میں وقت گئے روکے سنگ کیوں بتاتی رہے زندہ بات زندہ بات کیا کمی تھی بتا تیرے عمران میں